امریکی الیکشن میں ڈونالڈ ٹرمپ کامیاب دوسری مرتبہ امریکہ کے صدر ہوں گے امریکی صدارتی انتخاب میں 538 میں سے اب تک ڈونالڈ ٹرمپ نے 277 اور کاملہ حیرس نے 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق ایوان نمائندگان میں ریپبلکان 188 اور ڈیموکریٹکس 160 نشستوں پر کامیاب ہو چکے ہیں امریکہ کی 50 میں سے 27 ریاستوں میں ڈونالڈ ٹرمپ کامیاب ہو گئے ہیں جبکہ انیس میں کاملہ حیرس کو کامیاب ہی ملی ہے سینٹ میں ریپبلکان نے 51 نشستوں کے ساتھ اکثریت حاصل کر لی ہے جبکہ ڈیموکریٹکس نے ایوانے بالا کی 43 نشستیں جیت لی ہیں امریکہ میں پولنگ مکمل ہونے کے اوقات پھر مختلف ریاستوں میں مختلف ہیں چھے مختلف ٹائم زون کے بعد مختلف امریکی ریاستوں میں پولنگ کا اختتام الگ الگ وقت پر ہوگا امریکہ کی دیگر ریاستوں میں صدایتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جس میں ریپبلکان امیدوار ڈونالڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ حیرس میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے امریکی میڈیا کے مطابق سات کروڑ 99 لاکھ افراد پہلے ہی ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اور کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے کل 538 میں سے کم از کم 270 الیکٹورل ووٹ درکار ہوں گے آج ہونے والے انتخابات میں ووٹرز ایوان نمائندگان کے 435 ارکان کو منتخب کریں گے اور ایوان نمائندگان پر کنٹرول کے لیے 218 سیٹیں درکار ہیں امریکی سینٹ کے سو میں سے 34 ارکان کا انتخاب بھی آج ہوگا اس وقت سینٹ میں ریپبلکان ارکان 38، ڈیموکریٹکس 28 ہیں جبکہ 11 ریاستوں میں گورنرز کا انتخاب بھی ہوگا امریکہ میں سینٹالیس میں صدر کے انتخاب کے لیے جاری پولنگ کا عمل امریکی ریاست انڈیانا اور کنٹکی میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے ختم ہوا جبکہ ریاست اہوائی، الاسکا اور کئی مغربی ریاستوں میں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 5 بجے ختم ہوا اس کے علاوہ جورجیا اور نیو کیرولانا میں پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 6 سے 7 بجے کے درمیان ختم ہوئی میشیگن، پنسولینیا اور دیگر میں ووٹنگ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 سے 8 بجے کے درمیان پولنگ ختم ہوئی جبکہ سب سے آخر میں الاسکا میں پاکستانی وقت کے مطابق صبح 11 بجے پولنگ کا وقت ختم ہوگا